بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پاکستان اسلام پر بننے والا واحد ملک ہے اور پاک آرمی سمیتھ ہر پاکستانی اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان تاکی پرواہ نہیں کرتا ہم پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے اپنے وطن کی حفاظت ہے پیارے دوستو وطن عزیز کا تحفظ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارا دفاعی نظام آلہ ترین اور محفوظ ترین ہوگا شاید یہی وجہ ہے کہ پاک آرمی اور باقی تمام پاکستان کی افواج ہمارا وقت پاکستان کے دفاع کو مضبوط محفوظ اور نقابل تذکیر بنانے میں مصروف عمل نظر آتی ہیں جس کی تازہ مثال پاکستان کی جانب سے متعدد بار کیے جانے والے تجربات سے ملتی ہے یہ متعدد بار تجربات کسی اور میزائل کے نہیں بلکہ پاکستان کے نصر میزائل کے کیے گئے جو کہ ایک ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ چار سے پانچ مرتبہ کیے گئے یہ تجربات اتنی بار کیوں کیے گئے اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس میزائل کی ہسٹری اور اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنولوجی اور اس میزائل کو بنانے کے مقاصد کے بارے میں آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس میزائل کو کب اور کس کے خلاف استعمال کیا جائے گا ان تمام باتوں کو جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی پریس کر دیں موزز خواہ تینوں حضرات اب میں آپ کو پاکستان کے نصر میزائل کی خصوصیات اور خوبیوں کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں دوستو دراصل یہ بات کو یوں ہے کہ انڈیا اور پاکستان نہ کبھی ایک تھی اور نہ کبھی ایک ہوئے اور نہ ہی مستقبل میں ایک ہو سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ دونوں ممالک کے مذاہب کا مختلف ہونا ہے اور دوسری بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ممالک مستقبل میں بھی ایک ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ انڈیا ہمیشہ سے ہی پاکستان پر یوٹیلز آمات لگاتا آیا ہے جس کا سلسلہ تحال بند نہیں ہو سکا اور نہ ہی یہ سلسلہ مستقبل قریب میں بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے علاوہ انڈیا ہر وقت پاکستان پر دفاعی دباؤ بڑھانے میں مصروف رہتا ہے جس کی ابتداء انڈیا نے پاکستان بننے کے بعد ہی کر دی تھی پاکستان بننے سے لے کر آئی تک انڈیا نے ایک بار نہیں بلکہ بارہا مرتبہ پاکستان کو للکا رہا ہے پھر چاہے 1965 کی بات کی جائے یا پھر 1971 کی یا پھر ایٹم بم بنانے سے لے کر کارگل کی جنگ کی بات کی جائے یا پھر انڈیا کی جانت سے بنائی جانے والی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کی بات ہو دراصل پاکستان نے ہمیشہ ہی بارت کو ایٹ کا جواب پتر سے دیا انڈیا نے جیسے ہی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کی بات کی تو ہمیشہ کی طرح اس بات بھی بارت پاکستان پر دباؤ بڑھانے لگا اور بہت سے دفاعی ماہرین یہ کہنے لگے کیا بارت پاکستان کو مزید دو حصوں میں تقسیم کر دے گا کیونکہ دوستو پاکستان کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے رکبے کی لمبائی تو بہت زیادہ ہے لیکن گہرائی یعنی کہ چڑائی بہت کم ہے مگر انڈیا والوں کو اب یہ کون سمجھائے کہ جب بھی پاکستان پر اس طرح کا دباؤ ڈالا گیا تو پاکستانی افواج اور پاکستانی قوم نے اپنی صلاحیتوں سے بڑھ کر بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے دشمن کو مو توڑ جواب دیا یقینا یہ کولڈ سٹار ڈاکٹرائنی نصر میزائل بنانے کی وجہ بنی پاکستان کے اسٹریٹیجک افیسر نے ایک مرتبہ پھر بھارت کو انڈ کا جواب پتر سے دیتے ہوئے نصر میزائل کو تیار کر لیا اور بھارت کی بولتی بند کرتے ہوئے بھارت کو ناکونچہ نے جوا دیئے دوستو نصر ایک ٹیکٹیکال بلیسٹک میزائل ہے جسے بیٹل فیلڈ رینج میزائل بھی کہا جاتا ہے نصر میزائل کو شارٹری میزائل سے الگ بنانے والی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ نصر میزائل میں نیوکلر وار ہیڈ بھی لگائے جا سکتے ہیں جو اسے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اسے بلیسٹک میزائل کا درجہ بھی دیا گیا یاد رہے کہ نصر میزائل نہ صرف دشمن کی پیش قدمی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ملکہ یہ دشمن کی جانب سے فائر کیے جانے والے میزائل کو بھی فضا میں مار گرانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے نصر میزائل کی اہم بات یہ ہے کہ اگر دشمن اسے مار گرانے کے لیے کوئی دوسرا میزائل بھی فائر کرے تو اس میں یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ یہ اپنے راستے سے ہٹ جائے اور پھر اپنے راستے پر واپس آ جائے دوستو یہ جدید اور عالی قسم کا میزائل پاکستان کی معروف کمپنی نیشنل ڈیویلپمنٹ کمپلیکس کی جانب سے تیار کیا گیا اس میزائل کا وزن بارہ سو کلو گرام ہے اس میزائل کی رینج اٹلری رینج ہے یعنی یہ میزائل تیس کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے نصر میزائل کو ٹرانسپورٹ راکٹ لانچر سے فائر کیا جاتا ہے یہ ایک ملٹی بلیسٹک میزائل سسٹم ہے جس کی مدد سے ایک ہی وقت میں ایک سے چار میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں اور یہ چاروں میزائل مختلف حداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے لیس ہیں اس کا انجن سنگل سٹیج موٹر ہے اور اس سے چلانے کے لیے سولڈ فیول استعمال کیا جاتا ہے اس کی بلیسٹک گیلٹ 0.5 سے 5 کلو ٹین ہے جس کی بنیاد پر یہ بلیسٹک میزائل 20 کلومیٹر کے دائرے میں تمام دشمن کے فوجی اڈوں کو نشطہ نابود کر سکتا ہے اس سے بھی حیران کون بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ 400 کلو گرام تک انتہائی خطرناک اور ایٹمی مبادلے جانے کی صلاحیت سے لیس ہے دوستو نصر میزائل بنانے کی بات 2001 میں شروع کی گئی لیکن اس وقت نصر میزائل کو منظریام پر نہیں لایا گیا اور پھر 2011 میں نصر میزائل بنانے کا اعلان کیا گیا پھر 2013 میں اس میزائل کو تجربہ سے گزارا گیا اور اس میزائل نے اپنے تمام حداف کو پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ لگاتے ہوئے دشمن پر ایک مرتبہ پھر سے یہ واضح کر دیا کہ ہمیشہ کی طرح پاکستان کی اس مرتبہ بھی بھارت پر واضح برتری ہے دوستو جب سے اس میزائل کو بنایا گیا تب سے لے کر اس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیوں کو کیا گیا اور اس میزائل کو پہلے سے زیادہ جدید اور خطرناک بنایا جاتا رہا دوستو 2017 میں پاک آرمی کی طرف سے نصر میزائل کے پھر سے تجربات کیے گئے جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جدید ترین میزائل پین پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے حداف کو نشانہ بناتا ہے ان تمام تجربات کی کامیابی کے بعد پاک آرمی چیف کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ پاکستان کے نصر میزائل نے بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن پر پانی پھیر دیا ہے کیونکہ نصر میزائل کولڈ سٹار ڈاکٹرائن سے بھی بہتر اور آلہ کوالٹی کا میزائل ہے اور اسے مار گرانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے آرمی چیف کے اس بیان کے آنے کی دیر تھی کہ بھارت کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا کیونکہ پاکستان نے بھارت کے تمام جھوٹے آزائم کو خاک میں ملا کر رکھ دیا موزرز خواتینوں حضرات یہی وہ اہم ہتیار ہے اس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر بھارت کو موں کی کھانا پڑی خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کا یہ میزائل انڈیا کے آزائم کو خاک میں ملا سکتا ہے لیکن اس میزائل کی آرنائزیشن ریڈییشن بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے دشمن پر یہ ایٹمی نیوکلر وار ہیڈ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا اس میزائل کو اس وقت استعمال میں لائے جائے گا جب دشمن ملک کسی دوسرے ملک کی طرف پیش قدمی کر رہا ہو اب رہی بات کے ایک ہفتے میں اس کے چار مرتبہ ٹیسٹ کیوں کیے گئے دوستو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے یہ بات کی گئی کہ بھارت کسی بھی وقت پاکستان پر حملہ آور ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت مختلف وجوہات کی بنا پر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کافی کشیدہ ہیں اس لیے پاکستان نے پریکٹس کرتے ہوئے نصر میزائل کی رینج اور اس کی ایکوریسی کو بہتر بنانے کے لیے یہ تجربات کیے ہیں تو دوستو یہ تھا پاکستان کا شاکر اور جدید تری نصر میزائل آپ کی پاکستان کی اس میزائل کے بارے میں کیا رائے ہیں اور آپ دوست پاکستان کی افواج کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ادار نیچے کمٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ برد اللہ نکے بان